اعوذ باللہ بسم اللہ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین عزقاللہ عنہ کی خدمت اکتس میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے امام حسین عزقاللہ عنہ ان یزیدیوں میں اتنی جرت کہاں سے آگئی کہ یہ ہمارے پانی کو روک سکے آپ امام حسین عزقاللہ عنہ مجھے اجازت دیں تو میں شام سے پہلے اس تمام یزیدی رشکر کو فنار کر دوں تو امام حسین عزقاللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عباس میں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ نے ارشاد فرمایا اے حسین تیرا خون میرے اسلام کو بچائے گا اے عباس یاد رکھنا بنی حاسم کی شجاعت و بہادری کو تمام اہل عرب نے حیمر و خندر بدر و حنیل و حق میں دیکھا لیکن آج اس قرب و بلا کے میدان میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمر و استقلال کا مساہدہ کریں گے حضرت عباس علیہ السلام امام حسین اور بیوی زینب سے اجازت ملنے کے بعد پانی کے لیے میدان جن میں روان ہو جاتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام بشت و علم کو لے کر میدان جن کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں جیسے ہی بنی حاشم کا یہ چاند دریائے افراد تک پہنچنے لگتا ہے تو فوجہ یسید میں سرگوشیاں ہونے لگ جاتی ہیں کہ جاؤ اگر یہ پانی خیام حسین تک پہنچ گیا تو ان تک فتح پانا نہ ممکن ہو جائے گا جاؤ اور جا کے عباس علی کا فتح روک لو حضرت عباس علی شیرِ خدا کے بیٹے دریائے افراد تک پہنچنے کے لیے فوجہ یسید کو چیر کر کیونکہ درمیان سے گزرتے ہیں اور دریائے افراد پر کابیس ہوتے ہیں اور پانی کو بھرنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام اپنے گھوڑے سے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے اگر آج میں نے پانی بھی لیا قیامت کا دن حضرت فاطمہ تلزہرہ کو میں کیا ہوں لکھاؤ گا بس آپ پانی سے مشکل بھرنے لگتے ہیں جیسے ہی آپ علیہ السلام کے ہاتھ پانی تک لگتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العصر اس پانی نے حسین علیہ السلام سے پہلے میرے ہاتھوں کو چھوا بس حسین رسول اللہ عنہ سے ملنے کے وقت یہ ہاتھ میرے ساتھ سلامت نہ ہو بس آپ پانی کو بھرتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ عباس ابن علی علیہ السلام مشکو علم کو لیے تیزی سے قیام حسین کی جانب روا دوا ہے تو سوجہ یزید میں چیخ مقوئیاں ہونے لگیں کہ عباس ابن علی شیرِ خدا کے بیٹے کا رستہ رکھنا ناممکن ہے اور جو کوئی اس شیرِ عظیم کے پاس جائے گا تو اسے لار ہو جائے گا بس دور سے تیر تلباریں اور لیزیں پھینکے جائیں اسی حسنان میں جسی ظالم نے ایک تیر نکالا اور آپ پر پھینک دیا جس سے آپ کا دائم بازو شہید ہو گیا اس حسنان کے بعد ایک اور ظالم نے ایک اور تیر پھینکا جس سے آپ کا دوسرا بازو شہید ہو گیا تو اس شیرِ خدا کے بیٹے اب عباس نے بس کو علم کو اپنے دانتوں سے تھام دیا اور خیام کی جانب بڑھنے لگے اسی حسنان میں ایک ملکون نے عباس ابن علی کی جانب تنوار کو پھینکا جسی آپ کا سرے اکترش خون سے تر ہو گیا از طباس علیہ السلام گوڑے گزین پر کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی پائیں جا رہے ہیں دور سے یہ سارا منصر از امام حسین عزیز زینب رسی اللہ عنہ دیکھ گئے ہیں عزیز زینب رسی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ رب العزت اسلام کے اس علم کو تا قیامت کے لیے سربلندی اطاف جبا اور ایسی قوم کو مبروس فرما جو اس کی حفاظت فرمائے امام حسین رسی اللہ عنہ جلدی سے اپنے بھائی حسطباس رسی اللہ عنہ کی جانب پڑنے لگے اور انہیں تھام لیتے ہیں تو حسطباس رسی اللہ عنہ نے امام حسین رسی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے آقا میں آپ سے کیا وعدہ وفا نہ کر سکا اور بچوں تک پانی نہ پرچا سکا اور امام حسین رسی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا کہ اے عباس اللہ رب العصد کی یہی مرضی ہے کہ ہم لوگ پیاسے مارے جائے تاکہ قیامت تک ہماری اس پیاس کو یاب رکھا جائے تو امام حسین صلی اللہ عنہ سے استعباس نے عرض کی کہ اے میرے آقا میری یہ خواہش ہے تو امام حسین صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ ابباس استعباس صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اب جب میں شہید ہونے جا رہا ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ عنہ کو دیکھوں تو امام حسین صلی اللہ عنہ نے آپ کی آنکھوں سے کن کو صاف کیا اور بیر کو نکالا استعباس صلی اللہ عنہ نے امام حسین کو دیکھا اور امام حسین صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس آپ نے کبھی مجھے بھائی نہیں کہا بات مجھے بھائی کہو تو امام حسین رسی اللہ عنہ سے حضرت پاس نے فرمایا کہ آپ حضرت فاطمہ تو سہرہ کے چاند اور میں کنیز کا بیٹا بس اسی اثنان میں آپ یہی دھوراتے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنی چاند جانے آفرین کے سکوت فرما دی امام حسین رسی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِمُ